پھر تحریر فرمایا ہے کہ پہلی وحی کے بعد رک جانے کے بعد کے حالات بیان کر دیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیعت باری تعالیٰ نے چاہا کہ آپ وحی کو کچھ عرصے کے لیے روک دیں دو ڈھائی سال وحی نہیں آئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبرات بھی تاری ہوتی تھی جبریل امین ایک مرتبہ آئے تھے یہ پہلا تعارف تھا بہت سے خیالات ذہن مبارک میں آتے تھے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بتاکازہ بشریت انسان بشر ہونے کی وجہ سے سید البشر علیہ السلام ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے تھے کہ اللہ اب کیا کرو یہ کیا تجربہ ہوا تھا زندگی میں کون آیا کیا چیزیں اور کبھی کبھی اتنی شدید یہ کیفیت تاریخ جاتی جسے صوفیہ اپنی اسطلاح میں قبض سے تعبیر کرتے ہیں کہ کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سوچتے تھے کہ میں گر چاہوں اپنے آپ کو گرالوں یہاں سے ختم کرلوں کیا کرو یہ وہ کیفیت تھی اب اس حالت میں جبریل امین نے دکھائی دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی تھی کبھی کبھی جا کر غار حراب میں تشریف فرما ہو جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ بھی جبریل امین آئیں گے اور وہ نہیں آتے تھے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ پر کیفیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہیں اور غار حراب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ان کے دادا بھی جایا کرتے تھے حضرت عبد المطلب بھی تشریف لے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تشریف لے جاتے تھے رمضان پورا وہاں گزارتے تھے کبھی اس سے بھی زیادہ کبھی اس سے کم یہ سب چیزیں حدیث میں آئیں گے یہ جو لوگ بخاری شریف کی اس روایت کے انکار کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں نہیں گئے اور ہرا کی یہ روایتیں تو صوفیوں کی گھڑی ہوئی ہیں صوفیوں کی کدھر سے گھڑی ہوئی ہیں حدیث شریف کی بے شمار کتابوں میں آتا ہے اور لوگ اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیات پیش آتی تھی اللہ نے اس مشیعت اپنی مشیعت الہیہ کے تحت یہ مرلے سے گزارنا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی شروع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت فصیح و بلیغ لفظ استعمال کے اسی ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور امو الممین عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے فصیح اور بلیغ کوئی نہیں ہے صحابہ اکرام تقریر امو الممین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور تقریر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جیسے پھول چھڑتے ہیں جیسے عربیت کے امام ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ تقریر جو جنگ جمل میں انہوں نے کی ہیں اب یہی بات انہوں نے بیان کرنی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی مسلسل آنے لگی تو اس کو کہتی ہیں کیا کہتی ہیں پھر اس کے بعد تو تنور بلکل گرم ہو گیا تنور کی آگ نے جوش مارنا شروع کر دی کتنی خوبصورت تعبیر کیا یہ ایسی ہے جو کہتا ہے کہ میرے استاد یار بڑا علم تھا ان کے پاس دوسرا کہتا ہے یار اگر میرے استاد پہاڑ ہوتے نا تو 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 کیٹو ہوتے میرے استاد اگر سمندر ہوتے تو بحر القاہل ہوتے یہ تعبیر ہے نا بتانے کے لیے الفاظ چنے گئے امور المومین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کمال کا جملہ ہے اگر کوئی سمجھ سکے کسی نے ذکر چڑھا کہ آپ امیر المومین سیدن علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں چلی گئی تشریف لے گئی یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا مجھے اتنا اس کا افسوس ہے کہ میرے دس جوان بیٹے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مجھ سے ہوتے دس بیٹے ان کے ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا غم ہے کہ میں کیوں امیر المومین کے خلاف گئی تھے پیمانہ دیکھو گفتگو کا انداز سے